اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبان خالد گوریا اور آج ہم بات کرنے کے ڈراما سیریل میرے ہم دم کے اپیسوڈ نمبر آٹھ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہارس اور وردہ کی طلاق کیسے ہوگی اور پھر بعد میں وردہ اور اسامہ کی شایدی کیسے ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں شکریہ اس جیسے کے اب تک آپ نے دیکھا کہ پارس کا پاگلپن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اس لیے پارس ہار اس کے گھر پہنچ جاتی ہے تاکہ وہ وہاں جا کر سب کو سچ بتا دی لیکن اسامہ اسے گھر کے اندر نہیں جانے دیتا اور اسے باہر ہی روک لیتا ہے اسامہ اسے گھر جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پارس اس کی نہیں سنتی اسامہ اسے روک کر کہتا ہے کہ پارس پاگل تو نہیں ہوگی تم جس پر پارس اسے کہتی ہے کہ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں اسامہ پارس سے کہتا ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو اس وقت نشے میں ہو جس پر پارس اسے کہتی ہے کہ ہوش میں تو میں اببائی ہوں مجھے یہ سب بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا وہ پھر سے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسامہ اسے روک دیتا ہے اور کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھیج دیتا ہے دوسری طرف وردہ کی بیچانی اور ہار اس کی میں سلسل بے رکھی وردہ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینے پر مجبور کر دیتی ہے وردہ شک کی بنا پر ہار اس کا موبائل چیک کرتی ہے موبائل چیک کرنے پر وردہ کو پتا جل جاتا ہے کہ ہار اس کا کسی اور بلڑکی کے ساتھ چک کر جل رہا ہے یہ تو تھی اب تک کی کہانی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا لیکن فرنڈز اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کلیر کرنا جاتا ہوں کہ حالات اور واقعات کچھ اور بے ہو سکتے ہیں لیکن ڈرامی کی اوورال سٹوری ایسی ہی ہوگی فرنڈز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب وردہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہار اس کا کسی اور بلڑکی کے ساتھ چک کر جل رہا ہے تو وردہ ہار اس کے گھر والوں سے اس بارے میں بات کرتی ہے اور انہیں ہار اس کے حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ اسے آگے سے کہتے ہیں کہ ہار اس شروع سے بہت زیادہ آزاد رہا ہے اس لئے اس میں ابھی بچپنا باقی ہے لیکن اب اس کی شادی ہو گئی ہے اس لئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سدھر جائے گا اور اپنی ذمہ داریاں بھی قبول کرنے لگے گا لیکن اب تم اس کی بیوی ہو اور اپنے شہر کو سنبھالنا بیوی کا ہی کام ہوتا ہے اس لئے تمہیں ہم سے شکایت نہیں کرنی جاہی بلکہ ہار اس کو خودصدارنے کی کوشش کرنی جاہی فرنڈز یہاں سے ناکام ہونے کے بعد وردہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے انہیں بھی ہار اس کی حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہے جس پر وہ اسے کہتی ہے تم دو لنبن کر اس گھر میں گئی ہو اور اب تمہاری میت اس گھر سے نکلنے جائے حالات شہر جیسے بھی ہو تمہیں اپنے اور ہار اس کرشتے کو ہر صورت میں نبانا ہوگا وہ وردہ کو مزید سمجھاتی ہیں جس کے بعد وردہ واپس چلی جاتی وردہ اسامہ سے بھی اس بارے میں بات کرتی ہے جس پر اسامہ وردہ کو سمجھاتا ہے اسامہ اسے کہتا ہے کہ ہار اس شروع سے بہت زیادہ ازاد رہا ہے اس لیے ابھی اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہو رہا لیکن تم ہمت مدھارو وقت کا ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تم دیکھنا ہار اس تمہیں تمہارے سارے حقوق دے گا پہلے پہل تو اسامہ وردہ کو سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ہار اس کی حرکتوں کو نظر انتاز کرے لیکن بعد میں اسامہ کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ ہار اس کی ان حرکتوں سے فائدہ اٹھا کر ہار اس اور وردہ کی طلاق کروا دے اور پھر بعد میں وردہ سے خود شادی کر لے اسامہ ہار اس کا بیسٹ فرینڈ ہے اسی لیے اسے ہار اس کی تمام باتوں کا پتا ہوتا ہے اسے ہار اس کے ان باتوں کا بھی پتا ہوتا ہے جو کسی اور کو نہیں بتا اسامہ اسی جیس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ وردہ کے دل میں ہار اس کے لیے مزید نفرت پیدا کر دیتا ہے اسامہ وردہ کے دل میں ہارس کے لئے اتنی زیادہ نفرت پیدا کر دیتا ہے کہ آخر کار وردہ اسامہ سے طلاق لی لیتی ہے وردہ اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد اسامہ وردہ کے گھر رشتہ بیجتا ہے وردہ کے ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ ان کی طلاق شدہ بیٹی کے لئے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے وردہ کے والدہ اسامہ کے رشتے کے لئے ہاں کر دیتی ہیں اور کچھ دنوں بعد وردہ اور اسامہ کی شادی ہو جاتی ہے جب یہ بات ہارس کو پتا جلتی ہے کہ اسامہ نے وردہ سے شادی کر لی ہے ہارس اسامہ سے بہت زیادہ نراز ہوتا ہے اور اسے یہ بات سمجھ جاتی ہے اسامہ نے ان دونوں کی طلاق ہی اس لئے کروائی تھی تاکہ وہ خود وردہ سے شادی کر سکے ہارس گستے میں آ جاتا ہے اور اپنے والد سے کہتا ہے کہ اسامہ کو فوراں نوکلی سے نکال دیا جائیں ہارس کے والدی سے کہتے ہیں کہ سارا کام اسامہ ہی ہنگل کرتا ہے اگر اسے نوکلی سے نکال دیا تو پھر کام کون کرے گا اور تم ابھی اتنی زیادہ مچور نہیں ہوئے کہ سارا بزنس اکیلے سنبھال سکو لیکن ہارس کے مسلسل اسرار کی وجہ سے انہیں اسامہ کو نوکلی سے نکالنا پڑتا ہے کیونکہ اسامہ ایک پروفیشنل بندہ ہوتا ہے اور اسے بزنس کے تمام مسئولوں کا پتا ہوتا ہے تلیہ وہ یہاں سے جانے کے بعد اپنا ایک چھوٹا سے بزنس سٹارٹ کرتا ہے جبکہ ہارس جو کے ابھی ناتجربہ کار ہے اتنے بڑے بزنس کو نہیں سنبھال پاتا جبکہ دوسری طرف اسامہ اپنے چھوٹے سے بزنس کو آہستہ آہستہ بہت زیادہ وسیع کر لیتا ہے اور ادھر ہارس اتنے بڑے بزنس کو اکیلہ نہیں سنبھال پاتا اور آہستہ آہستہ سارا کاروبار تباہ کر کے رکھ دیتا ہے ٹرینز یہ تھی اسٹرامی کی کہانی اب آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کہ اسٹرامی کی کہانی ایسے ہی ہونی چاہیے یا پھر آپ کے خیال میں اسٹرامی کی کہانی کچھ اور ہونی چاہیے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیو اسکری نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ